اس وقت تو دو فریق ہیں ایک اسرائیل اور ایک فلسطین روس اور مسلم دنیا کے جو بڑے مبالک ہیں پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان سب کا موقف ایک ہے اور وہ سب کہہ رہے ہیں کہ اس صورتحال سے دکھر لے کا راستہ واحد یہی ہے کہ ایک ازاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام اس کے بغیر یہ بہاملہ حل نہیں ہوگا اور کل رات سعودی عرب کے ولیات امیر محمد بن سلمان نے مصر کے صدر اور اردن کے صدر اور اردن کے کینگ اور فلسطین کے صدر سے جو باتچیت کی اور اس کے بعد فوری طور پہ انہوں نے اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کا اجلاس بھی جو ہے وہ بلایا ہے تو یہ ایک ماحول تو اس وقت فلسطینیوں کی تائید و حمایت میں پوری دنیا میں موجود ہے جو آمن پسند ہیں یا آمن سے محبت کرنے والے ہیں ان کے لیے دوسری طرف اسرائیل ہے اس کی پشت پناہی امریکہ بھی کر رہا ہے یورپ کے کچھ ممالک بھی کر رہے ہیں تو تاثر بڑا واضح ہے اس وقت اور مسلم دنیا میں یہ میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ سارے مسلم لیڈر اس بات پر متفق ہیں کہ ایک ازاد خود مختار فلسطینی ریاست کے بارے ہیں یہ معاملہ حل نہیں ہوگا یہی نتیجہ نکل آئے تو بہترین ہے عبدالرحمن صاحب میں ایک سوال جس طرح باقی پینلس سے بھی میں نے بات کی کہ کیا آپ کو بھی یہ تاثر ملتا ہے کہ گلوبل کانفلکٹ میں چلی جائے گی اور پھر کیا خدشات جنم لیں گے اور نتیجہ کیا نکلے گا ساتھی آیا صاحب آپ بریک میں کہہ رہے تھے کہ آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ان کے سامنے رکھ دیں تاکہ کوئی کلی وہ اس کا جواب دے سکے ایک تو میں شکریہ پہ ادا کروں گا عبدالرحمن مطر صاحب کا کہ وہ ہمیں ٹائم دیا انہوں نے دوسرا میں یہ پوچھوں گا کہ کیا کوئی ایسے سٹیروائڈز ہیں جو مسلم حکمرانوں کو لگائے جائیں اور وہ پھر کسی ایک پوائنٹ پہ جا کے اکٹھے ہو جائیں اور اس کانفلکٹ کو اپنا سمجھیں کہ یہ فلسطین پہ حملہ نہیں ہے ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے کیا ایسی کو پوسیبلیٹی دیکھتے ہیں آپ یہ جو ہو رہا ہے یہ تو سب کے لئے سبق ہے سب کو اندرستاند اور سمجھ ہونا چاہیے بھئی اس کا ایشو کیا ہے فلسطین از مقدس زمین ہے اور بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے اگر ہم اس لئے اکٹھا نہیں ہو سکتا ایاز صاحب تو دن واتز دے بینیفیت ہم کیسے دعویٰ کرے ہم مسلمان ہیں ہمارا اندر ہیں ازا مسلم ہیں اور ازا عرب ہمارا اندر ہیں ایلیمنٹ سے تو یونائیتد لیکن ہم نہیں کر رہا ہے ایڈونٹ نو وائی اینیوی جو پہلے سوال کے جواب یہ ہے ایک ہمارا سامنے ایک فیکٹس ہو رہا ہے امریکہ اپنے بحری جہاز بیج دیا اور آج رات کو پاکستان تائم کے مطابق بہن جائے گا اسرائیل والا بلکل ووتر میں ہے امریکہ نے بلیج کیا گیا ایت بلین دولارز فور اسرائیل اونلی فور دس کنفلیکٹ کیا بتا اس کے نتیجے یہ ہیں مشرق کے وسطہ میدل ایست کا نقشہ بدل ہو جائے یہ جو ہمارا سامنے جو مشرق وسطہ کا نقشہ ہے یہ تو انیس سو سولہ میں سائک سپیکو اگرمنٹ میں بنایا گیا اسے بالا ایسا کوئی نیا عراق شام اردن فلسطین سوڈی اریبیا قطر دبائی بالا نیتا یہ تو سب انیس سولہ اور اس کے بعد انیس تایس میں جب اپلیمنٹ شروع ہو گیا اس کے بعد ہمیں بتا چلا باییز دونی میچ ایسا عراق شام اردن مرا خیال اس وقت جب امریکہ نے اتنا برا بلیج کیا گیا اور ابنا بحری جہاز مرا نہیں خیال يصرف لوکل کنفلیکٹ کی حتک رہے گا یہ میرا خیال میڈل ایست کا نقشہ بدل ہو جائے گا آپ سمجھتے ہیں کہ میڈل ایست کا نقشہ بدل سکتا ہے اور آپ نے بڑی اچھی بات کی عبد الرحمان صاحب اگر ہم اپنی قبلے کے لیے ہمارے لیے ایک مقدس جگہ اس کے لیے مسلمان اکٹھے نہیں ہو سکتے پھر تو یہ سوال ہے کہ آپ مسلمان بھی ہیں عبد الرحمان صاحب آپ کے وقت کے لیے شکریہ دیکھر پینل ساتھی موجود ہے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی بریک سے ہم واپس آئیں گے ہم آگے چل کر بات کریں گے نواز شریف کے حوالے سے عساق ڈار صاحب نے جی ایک نیا دعویٰ کر دیا ہے کہ ان کی گرفتاری کا کوئی چانس نہیں ہے نواز شریف کو جیل نہ جانے کی یقین دیانی کس نے کرای ہے اس تمام طرح معاملے پر بات ہوتی ہے بریک کے بعد ناظرین عساق ڈار صاحب کو آپ سن رہے تھے پورا شیڈیول وہ بتا رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کس طرح سے کب سعودی عرب پہنچیں گے اور کب واپس آئیں گے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ گرفتاری کا کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ جیسے جیسے ان کی واپسی کا وقت قریب آ رہا ہے میاں نواز شریف صاحب کی تو ان کی تیاریاں بھی نونلی کی ظاہر ہیں بڑھ رہی ہیں عوامی رابطہ مہم بھی جاری ہے بہت سارے دعوے بھی سامنے آ رہے ہیں مریم نواز کہتی ہیں کہ نواز شریف ملکی ترقی کا آزمودہ برینڈ ہے ان کی کارکردگی کو نہ ہرایا جا سکتا ہے جھوٹے الزام لگا کر میدان سے ہی نکال دیا انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ نواز شریف چھ سال بعد قوم کو پورا سرچ بتائے گا تو سارے جو پروپیگنڈے ہیں جو جھوٹے بیانی ہیں وہ دفن ہو جائیں گے جب وہ سرچ بتائیں گے عساق ڈار صاحب کو آپ نے سن لیا وہ کہہ رہے تھے کہ گرفتاری کا کوئی چانس نہیں ہے وہ واپس آ کر منارہ پاکستان پر ایک ایونٹ یعنی جلسے سے خطاب بھی کریں گے عساق ڈار صاحب نے ایک بار پھر انتقام نہیں معاشی ترقی کے بیانیے کو دھراتے ہوئے نواز شریف کے خلاف مبینہ سازش کا بھی انہوں نے ذکر کیا انہوں نے کہا کہ میاں صاحب نے دوہزار ستر میں ہی آسمان کی طرف دیکھ کر کہا تھا کہ میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں تاہم انہوں نے یہ واضح کیا کہ مبینہ سازش کے ان کرداروں کو بہترین سبق یہ دیا جا سکتا ہے کہ معشد کو بحال کریں ان کے بقول معشد کی بحالی ہی بہترین انتقام ہوگا لیکن ناظرین سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی حفاظی زمانت نہ ملنے کہ باوجود بھی اس آگڈار اور دیگر نون لیگ کے عادت ہے ان کو یقین ہے کہ نواز شریف صاحب جیل نہیں جائیں گے ان کی یقین کی کیا وجہ ہے آمیر صاحب میں آپ سے آغاز کری ہوں اس یقین کی وجہ کیا ہے اور یہ یقین دہانی ان کو کرائی کہ اس نے یہ اس آگڈار صاحب کے خوش فہمی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا یقین درست ہے کیونکہ وقت سے پہلے تو ابھی انہوں نے زائرہ حفاظی زمانت ہو سکتی ہے اس پر بھی ہم بات کریں لیکن ابھی ہوئی تو نہیں ہے تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس یقین کس نے یقین کرایا خوش فہمی ہے یا واقعی ان کا یقین سچ ہے دیکھیں جس طرح ان کو فارق کیا گیا تھا اور پھر پی ایم ایل این کے اوپر ایک برگیڈ بنوائی گئی تھی بقاعدہ کے جناب یہ تو مودی کے یار ہیں فلان ایڈیم کہاں ہیں اس کے باوجود وہ جیتے پھر ہر آیا اور کوئی سوچ سکتا تھا کہ جس طریقے سے وہ جیل سے نکل کے اور لندن چلے گئے زمانتیں ملتی نہیں تھی یہاں ہمارے ساتھی فیصل حسین بیٹھے ہیں جو رزانہ اس وقت باقی سارے قیدیوں کو یاد کرتے تھے اب پھر یاد کرنے کا ٹائم آ رہا ہے کہ باقی بھی قیدی ہیں اور سب کے حقوق ہیں پھر ایک کے لیے دیوار اور راستے کھول کے جگہیں بنائی جاری ہیں چیل قدمی کی جس کی مشکلوں اس پر بات نہیں ہوتی لیکن یہ موازنہ کیا جاتا ہے کہ کس کے لیے کیا ہر ایک کو الگ الگ لیول پلائنگ فیلڈ ملی ہے کسی کو ججز بیٹھ کے انتظار کرتے رہے خان صاحب کے لیے کہ جی کب تشریف لائیں گے کب ان کو کتنے مقدموں میں زمانت دینی ہے اگر ایک شخص جیل سے نکل کے باہر لندن علاج کے لیے جا سکتا ہے اور جب وہ اپنے آپ کو قانون کے سپرد کرنے کے لیے درخواست دے گا تو کوئی اتنی بڑی حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ انہیں حفاظتی زمانت نہ ملے رہداری زمانت نہ ملے اب حفاظتی زمانت اور رہداری وہ اس ہو سکتا ہے اسلامباد آئی کورٹ سے کیونکہ اگلے ہفت میں جا کے مطلب سولہ اٹھارہ تاریخ کو انہیں کرنی کرنی اپلائی وہ لہور آئی کورٹ میں بھی کر سکتے ہیں اسلامباد آئی کورٹ میں بھی کر سکتے ہیں اور بہت سارا خیال یہ ہے کہ وہ اسلامباد آ کے عدالت میں پیش ہو کے اور پھر لاہور پہنچ جائیں گے یہ ابھی مختلف چیزیں ہیں کیونکہ ان کی لیگل ٹیم کے آزم ندید تارڈ سے بھی میری بات ہوئی عرفان صدیقی صاحب ابھی لیٹسٹ مل کے آئے ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے تو یہ مختلف چیزیں ہیں جن کے اوپر وہ کر رہے ہیں اور آج ایک بڑا کام یہ ہوا ظاہر ہے کہ جو لاہور میں جلسے منسوک کی ہیں میرے دو تین لوگوں سے بات ہوئی جو محضبان تھے ان سے انہوں نے کہا کہ سیف کھوکر کا بہت بڑا جلسہ تھا اور وہ بہت اچھا ہوا اور اس پہ بہت پیسے لگتے ہیں ظاہر ہے اس طرح کے انتظامات پہ تو ہم سب نے اجتماعی طور پر فیصلہ کیا کہ مریم نواز شہباز شریف نے سب نے جلسوں میں آنا تھا تو یا تو ہم ان سے بڑے جلسے کریں برابر کے کریں تو پھر ہم نے تیع کیا کہ اب 21 اکتوبر کے لاہور کی حد تک وہاں تیاری رکھی جائے اور باقی سب جگہوں پر جلسے اور ریلیاں جو بھی کرنی ہے وہ کی جائے فیصل صاحب تیاریاں تو وہ کر رہی ہے بلاول بھٹو نے تو بڑے تحفظات کا اظہار کر دیا اظہار ہے ٹائم کم ہے لیکن آپ کے خیال میں واقعی حیران ہی ہونا چاہیے نومل بات کرتی میں سوی ایک بات کر دوں پہلے آمری صاحب کو چاہیے یہ تیع کر لیں وہ گئے کس مقصد کے لئے تھے علاج کرانے گئے تھے یا کسی اور مقصد کیوں ہر پرگرام میں الگ بات کرتے ہیں اظر میں نواز شریف صاحب کا مسئلہ پتہ گئے ہم نے ہمیشہ ایک ہی بات گئی میں نے تو علاج کی بات نہ پہلے کی دن آپ کی ہے ہم نے کہا ہے انہیں جیل سے نکال کے بھیجا گیا میں نے کب کہا علاج جنہوں نے بیچا ہے علاج کے لیے وہ جا کے لے ہیں ریزلٹ اچھا چلیں ہم نے تو اڑن کھٹولا بتایا تھا فیصل صاحب کی سنیں آج ٹائم تھوڑا کم ہے اس لئے قویقلی فیصل صاحب سنائیے نواز شریف صاحب کی اور ان کے کھلاڑیوں کی مثال جو ہے نا وہ کرکیٹر امام اللہق بالی ہے کہ چیف سلیکٹر اور سلیکٹر کچھ بھی چاہیں جب کھلاڑی میں دم ہی نہیں ہوگا وہ پچھ پہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا میدان میں کچھ کر ہی نہیں سکتا اب یہ کچھ بھی کر لیں اب سلیکٹر کچھ بھی جتنی بھی محنج کر لیں کھلاڑی میں بھی دم ہونا چاہیی مریم نواز صاحبہ میں تو نے بولا امام اللہق میں دم ہے مطلب پوچھنا چاہیی ایک ساتھ کامریز ہے ایک ساتھ تھری تھالنڈ کر گیا وانڈے میں آپ کہنے دم ہی نہیں ہے مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہے چھ سال بات آکے وہ پورا سچ بولیں گے دیکھیں یہ سنجیدہ بات ہے نواز شریف صاحب اپنے آپ کو لیڈر بولتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں نواز شریف صاحب ایک بہت بڑے